اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس سیون مذکر لڑکی کیلئے استعمال ہوتا ہے اور مونس جو وہ لڑکے کیلئے استعمال ہوتا ہے جیسے ماں باہ لڑکا لڑکی ابو امی ٹھیک ہے اس طرح جیسے جاندار چیزوں میں مذکر اور مونس ہوتے ہیں بلکل اس طریقے سے بے جان چیزوں میں بھی مذکر مونس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کتاب ہے پین ہے کتاب ہے کلم ہے کرسی ہے ٹیبل ہے سب ان ساری چیزوں کو یہ بھی مذکر اور مونس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ مذکر اور مونس کا خیال اس لیے رکھا جاتا ہے جملہ بناتے ہوئے تاکہ ہمارا جملہ غلط نہ ہو اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو فرسٹ ورڈ نظر آرہا ہے مشورہ تو مشورہ جب ہم اس کا سنٹنس بنائیں گے تو ہم کہتے ہیں میں نے امی کو مشورہ دیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں نے امی کو مشورہ دی تو ہمارا سنٹنس غلط ہو جائے لہٰذا سنٹنس کو درست کرنے کے لیے جو ہے مذکر اور مونس کے اکارڈنگ سنٹنس کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ان سارے ورڈز کا بتانا ہے کہ یہ مذکر بولے جاتے ہیں یا مونس اور ہمیں یہاں پہ ان کو لکھ لینا ہے جیسے میں نے آپ کو فرسٹ والا فیل کر کے دے دیا ہے اور پھر ہم نے اس سے ایسا جملہ بنانا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ مذکر ہے یا مونس جیسے یہاں پہ میں نے جملہ بنایا ہے میں نے امی کو مشورہ دیا میں نے یہ نہیں لکھا کہ مشورہ دی ٹھیک ہے اچھا اب سیکنڈ ہے نشان تو نشان کا آپ پہلے لکھیں گے کہ نشان کیا ہے مذکر ہے یا مونس نشان لگایا جاتا ہے یا لگائی جاتا ہے نشان لگایا جاتا ہے تو نشان کیا ہے مذکر یہاں آپ مذکر لکھ دیں گے اور یہاں پر آپ اس کا سنٹنس بنا دیں گے پھر اس طریقے سے آندھی آندھی چلتی ہے یا چلتا ہے تو آپ اس کا یہاں پہ مذکر ہے یا مونس جو بھی آتا ہے وہ یہاں لکھ کے یہاں سنٹنس بنائیں گے پھر اب صبح ہوتی ہے یا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے مذکر ہے یا مونس اور پھر سنٹنس بنا لیں گے اس طریقے سے حال آپ کا حال کیسا ہے یا کیسی ہے جو بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو سنٹنس بنا لیں گے کوم کوم کو ہم سنٹنس بنا کے دیکھیں گے اس کی پہچان کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے سنٹنس بنائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ورڈ مذکر ہے یا مونس ٹھیک ہے گاؤں میرا گاؤں بہت بڑا ہے پہلے سینٹنس بنائیں اور بعد میں پھر آپ اس کو لکھیں یہ مذکر ہے یا مونس جس کے آخر میں علیف آئے گا تو وہ مذکر کہلائے گا ٹھیک ہے اور جس کے آخر میں چھوٹی آئے گا تو وہ مونس کہلائے گا یہ بھی پہچان ہے سال ٹھیک ہے سال مذکر ہے یا مونس اور یہاں پہ سینٹنس اسے طریقے سے دعا اور پھر وہاں پہ اس کا سینٹنس ٹھیک ہے یا آپ کا آج کا اردو گرامر کا ہومبک ہے یا آپ نے اپنی اردو گرامر کی کاپی پہ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو آج جو ہے وہ اسلامیات کا آن لائن ٹیسٹ دیا گیا ہے جس کو آپ نے ٹائم سے کمپلیٹ کر کے سبمیٹ کروانا ہے ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کب آپ کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اور کسی قسم کی کٹنگ آپ نے نہیں کرنی ہومبک کرتے وقت بھی وہ ٹیسٹ کے دوران بھی وہ پھر ایکسپٹ نہیں ہوگی آج کی آپ کا یہی ہومبک ہے تینک یو